امریکن آرمی جو ہے جو بڑے جرنل ہیں دیار ان تلویو رائیڈ ناؤ فیزبولہ کا اب تک کا اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ ہوا ہے وہنہوں نے اپنا پلان کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ اگر ایران اٹیک کرے گا اٹیک کے صورتحال کیا ہوگی اور 15 منٹس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 100 راکٹس فائر کیے گئے ہیں نورت اسرائیل کی طرف آپ اس میں کودے اگر تو پھر یہ جنگ کہاں جا کے رکے گی آپ جو پبلکلی بات کر رہے ہیں دیکھیں اس میں پریزیڈن جو بائیڈن نے کہا ہے don't نہ کریں انہوں نے ایران کو کہا ہے کہ مت کرنا یعنی یہ کہ جو حملہ کرنے کا تم کہہ رہے ہو یہ مت کرنا کیا وجوہات ایسی بنی ہے کہ ہماری ملک کو دنیا سیف نہیں مانتی ہمیں ایجا ٹیوریس جانتی ہے باہر سے اگر کوئی بھی جائے ہماری ملک سے کوئی بھی جاتا ہے تو پاسپورٹ نکال کر ساری کپڑے اتروا کر ایک ایک چیز کر کے کیوں چیکنگ کی جاتی ہے کیوں ہمارے میں جتنا خراب ہوا دنیا کے اندر کیا کہیں گے کیا بھی دو چار دن پہلے امریکہ کی طرف سے کئی ایک کالز گئی ہیں پاکستان کے اندر وہ ایران جو ہے وہ کئی ملکوں کی ائر سپیس کو کروس کریں گے اس کے میزائلز تو پتہ چلا کال کیوں گئی تھی وہ آگے فضائی ایڈوں کی باری آ رہی ہے کیا لگتا ہے کہ ہمارے ملک سے اب باہر سے کیا فورن انویسمنٹ آ رہی ہے فیلحال تو کافیت تک رکھی ہوئی ہے اب دیکھئے جس ملک کو پیسے کی ضرورت ہوگی جو کہ کوری کوری کو محتاج ہوگا دنیا بھر میں جو ہے وہ بیگنگ بول جو ہے لے کر پھر رہے ہوں گے اور اس کے اندر پیسہ تو چاہیے ملک چلانے کے لیے فیزبولہ کا اب تک کا اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ ہوا ہے اور 15 منٹس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 100 راکٹس فائر کیے گئے ہیں نورت اسرائیل کی طرف سردن لیبنان سے یہ راکٹس فائر کیے گئے ہیں کسی جگہ پر 15 منٹ کے اندر 50 میزائلز کسی جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 منٹ کے اندر 100 میزائل اسرائیل پر مارے گئے ہیں اور یہ راکٹس گولن ہائٹس پر فائر کیے گئے ہیں اور اس میں 15 منٹ کے اندر اتنے میزائلز اتنے راکٹس کا ہزبولہ جو کہ ایران کی پروکسی ہے ایران کا سپورٹڈ گروپ ہے اور اس وقت ایران کی بیک پر ہزبولہ موجود ہے اس سے پہلے بھی ہزبولہ نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر پہلے بھی اس طرح کی ہمیں ڈیولپمنٹس نظر آئی ہیں لیکن اب تک کا یہ سب سے بڑا حملہ کہا جا رہا ہے اس کی فوٹیجز وائرل ہو رہی ہیں لیکن صرف یہی نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ جو لڑائی اس وقت ہو رہی ہے یہ ایک بڑی جنگ کی طرف جا سکتی ہے دیکھیں اس میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا ہے don't نہ کریں انہوں نے ایران کو کہا ہے کہ مت کرنا یعنی یہ کہ جو حملہ کرنے کا تم کہہ رہے ہو یہ مت کرنا اور اس میں جو وارشپس ہیں یو ایس کی طرف سے ان کی ڈیپلائیمنٹ اب زیادہ ہو رہی ہے وارشپس اینڈ ملیٹری ائرکرافٹس ڈیپلائی کیے جا رہے ہیں اور ان کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ جو کچھ کنٹریز ہیں انہوں نے اپنی سپیس ائر سپیس استعمال کرنے سے انکار کیا ہے آپ کو جو ہم بڑے خوشی سے کلیم کرتے ہیں جناب کے ہمارے جو ایکس پائٹرائٹ پاکستانیز ہیں وہ جا کے سعودی عرب میں اور یو اے ای میں دوسرے اداروں میں کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہاں پہ وہ جا کے مزدوری کرتے ہیں وہ گاڑیاں دوتے ہیں وہ جا پرشو پولش کرتے ہیں یا وہ گاڑ کی ڈیوٹی سر جاب کرتے ہیں آپ انڈینز کو دیکھ لیں آپ اس وقت دیکھیں دنیا میں سب سے آبادی ہے نا انڈینز کی اور اگین آپ دیکھیں جس میں عرب آبادی بھی ہے خانے آپ کے بند ہیں تو میرے خیال میں سوچتا ہے یہ کہ اب آپ نے کیا کرنا کیا ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جیسے بار بار ہم کہتے ہیں سات سالہ اور آٹھ سالہ اور پانچ سالہ منصوبے کے ضرور آ رہے لیکن وہ منصوبے بینفیٹ کر رہے ہیں خاص طبقے کو کہ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ باہر سے پاکستان کے اندر انویسمنٹ کیوں نہیں آ رہی کیا وجوہات ایسی بنی ہے کہ ہماری ملک کو دنیا سیف نہیں مانتی جتنا خراب ہوا دنیا کے اندر کیا کہیں گے اس بارے دیکھیں میری بات سنیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے قوم بننا نشن ابھی تک نہ ہم دشمن کی ایک سادش ہے آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل نیول پر ایک سادش چاہ رہی ہے پوری دنیا میں اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسلامی ممالک میں سب سے دو جو بڑے ممالک ہیں وہ ایران اور پاکستان ہیں تو سب سے پہلے تو انہوں نے مصر کے اندر انہوں نے اس کو ہٹایا حسن مبارک کو ہٹایا پھر اس کے بعد اب آجائے لیبیا پہ کذافی کو ہٹایا اب یہ ٹارگٹ پاکستان تھا پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت ہے اس کی جو فنڈنگ بھی کی گئی بدقسمتی سے ہماری جو آنکھوں پہ ابھی تک پٹیاں چڑی ہوئی ہیں اور وہ جب مجھے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں آپ کی شاپ پہ انتشار ہو فساد ہو تو دکان پہ کوئی نہیں آئے گا جب ہم سوشل میڈیا پہ دو اڑھائی اڑھائی لاکھ جیلی اکاؤنٹ بنیں گے وہاں بیٹھ کے کہیں گے کہ پاکستان میں ہر تک افرد تفریح ہے ادارے تقسیم ہے ایک دوسرے خلاف نفرت پھلائیں گے اپنی لیڈرشیب جو قومی لیڈرشیب تھی اس کو چور اور مجرم بنا دیا گا جس طرح مصر کے صدر مبارک کے بارے میں کہا گیا اور کیا تھی لیکن ان کو انہوں نے کیا کیا پرسپشن ڈیوالک ڈیوالک کرایا جو نئی کھیپ آئی اینکروں کی یہ جو دو ہزار دس سے جو فیضیاب ہو کے آئی انہوں نے ایک زد انٹرنیشنل سادش کا حصہ بن کے انہوں نے کہا کہ یہ چور ہیں ڈکو ہیں لٹکے کھا گئے ہیں قوم جو نئی نسل ہے نا خاص طورہ آپ جیسے نوجوان ہیں ان کے دلوں میں زہر گھولا گیا اب جب وہ یہ لوگ آتے ہیں اس ملک کے گراف کو ہم نے اوپر جاتے بھی نہیں دیکھا ہم نے جب بھی جب بھی ہم نے یہاں پر پیسے ملک کے اندر ذرائع عامدور افت آئی ہے وہ بھی آگر آئی ہے تو جنگوں سے ہم نے پیسے پیسے کھائیں یا آپ دیکھیں گے امریکہ کی اگر ڈیوالپ ہونے کے پیچھے اس کی ایکونومی رن کرتی ہے کسی بھی کنٹری کی تھی پتہ چلتا کہ بھائی اس نے ایلون مسک نے اپنی کار سیل کی اچھا جو امریکہ چل رہا ہے فور ایزمپل کیمرہ سیل کر کے چل رہا ہماری ملک کے اندر ابھی تک تو میں نے جہاں تک ریسرچ کی ہے ہم نے جنگوں سے کمائی کھائی ہے اور جنگوں سے ہم نے چیزیں حاصل کر کے اپنی ملک کو چلایا آج جنگیں بند ہیں تو ملک بھی آگر دیوالی ہونے والا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اندر سیونٹی فائی ویئر میں کچھ نہیں ہوا کیا ہوا ذرا بتائیں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کا جو پچھتر سال کا جو کرزہ تھا وہ ٹوٹھ ہو یہ جو نیا مدینہ کی ریاست والا جیلی ایک لیڈر آیا بیسیکلی انٹرنیشنل ایجنڈے کو فالو کر رہا ہے یہ وقت کے ساتھ آپ کو نظر آ جائے گا ابھی تک ہماری کانکوں میں پٹی ہیں وہ ہوا یہ کہ وہ جو لیڈر آیا اس نے کہا جی میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا آپ پچھتر سال کے اندر جو کرزہ ہے ستائیس ہزار عرب ہے جب اس کو ملک دیا جاتا ہے تو ستائیس ہزار عرب میں یہ آپ کو میٹرو میں نے آج پہلی دفعہ سفر کی ہے اور میں آپ کو موٹرویز نظر آئے گا کانس یونیورسٹیز بنی کالجز بنے سکول بنے آپ کی جاب سوئیں اس شخص نے آکے نفرت اور ایک غلازت پھیلائی ہے بدتبیزی ہم معاشی طور پر کمزور ہیں اخلاقی طور پر کمزور ہیں معاشرتی طور پر ہر لحاظ سے کمزور کر دیا اس نے کیا کیا بائیس ہزار عرب کرزہ اٹھایا اب جو وہ بائیس ہزار عرب کرزہ ہے اس کو جو ہم پروفٹ پے کر رہے ہیں یہ عام بندے کو نہیں پتا وہ کسی سے ادا کر رہے ہیں ان چیزوں سے ادا کر رہے ہیں پروفٹ سود سے گھی پہ ٹیکس لگاؤ اوپر سے آپ نے آئی ایم ایف کو ایم ایف ہے ایسے کامو پہ آپ ٹیکس لگا جو عام بندے جس پہ اوپر فرق پڑتا ہے انہیں کہا جی چینی پہ ٹیکس لگاؤ پیٹرول پہ ٹیکس لگاؤ میرے چھوٹی سی انفرمیشن کے مطابق آئی ایم ایف دو شرائط دیتی ہے یا گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں اس کو کم کیا جائے یا تو آپ ایسے کریں کہ عوام کے اوپر برڈن ڈالیں یہ اپنے خرچے کم نہیں کرتے ابھی ریسنٹ کی نیوز ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی ٹائر جو تھے ٹائر کی مالیت مجھے بتانے کی ضرورت آپ کو بہتر پتا ہوگا ان کے گھر کی نورمل گاڑیوں بھی چلتی ہیں ان کے ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ رپے کے ان کے ٹائر چینج ہوتے ہیں اتنے مہنگے کروڑوں رپے کے ٹائر ٹائر کی مہنگے کروڑوں گاڑوں 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 گ